اید الفطر کی آمد آمد ہے اور امین افیض آج اس حوالے سے ہار روڈ آئے ہیں اور ہار روڈ آپ کو پتہ ہے اتنو برا تجارتی مرکز ہے جہاں پر الیکٹرونکس موبائل اور اس طرح کی سوری جدید جو ڈیوائسز ہیں وہ یہاں پر ملتی ہیں امین افیض آئے ہیں معلوم کرنے کہ لوگ اید الفطر پر نئے کپرے ہریتے ہیں نئے جوتے ہریتے ہیں اور بیٹیاں ہماری مہندی لگاتی ہیں چوریاں پہندی ہیں تو سوچا کہ ہار روڈ جاتے ہیں اور یہاں معلوم کرتے ہیں کہ یہاں پر موبائل اور اس کے بعد لیپ ٹاپ اور اس طرح کی دوسری جو الیکٹرونک گیزٹس ہیں اس کی خرید و فروت کا منظر کیا ہے چیزیں مل رہی ہیں مہنگی ہیں سستی ہیں کیا سورتِ اعالی ہے یہاں پر ہم نے تاجر اور دکاندار اور جو یہاں پر خرید دار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ہم سب سے بات کرتے ہیں کہ ہار روڈ پر اس وقت خرید و فروت کا اید الفطر کے حوالے سے کیا سورتِ اعالی ہے ہم بات کرتے ہیں جی یہاں پر مجود ہیں ہمارے پاس کیا نام ہے آپ کا آصف آصف نوید آصف نوید آپ کے بزنس کا کیا نام ہے یہ ایٹی الفا کے نام سے شعب ہے جی یہاں پر موبائل اسیسریز میں ڈیل کرتے ہیں ایٹی الفا آپ کے اچھا یہ بتائیے کہ عید الفطر کی آمد آمد ہے تو ہر کوئی کپرے خریدتا ہے نئے جوتے خریدتا ہے تو یہ نئے نئے موبائل خریدنا اور اس کی اسیسریز خریدنا اس کا رجعان کیسا ہے کیا ریٹس اس وقت مارکیٹ میں چل رہے ہیں کیا آپ کہیں گے کاروبار مندی ہے یا انہی پی ہوئی ہے اصل میں ڈالر کی جو بہت زیادہ ریٹ آپ پونے کے بیاسے چیزوں کے ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں اور جو نارمل کسٹمر ہے اس کی ریٹس سے باہر نکل گئے ہیں اور جو بندہ دس پیس لینے آتا تھا ابھی وہ پانچ لے رہا ہے دو لے رہا ہے لوگوں کی جو کپیسٹی ہے خریدنے کی وہ بہت کام ہو گئی ہے اور لوگ پریشان ہیں ہمارا ہول سیل میں کام ہے کیونکہ ہماری تو ویسے ہی یہ لیکزری آٹم میں آتا ہے جس کے پاس ابھی لوگ جارے کھانے پینے سے پریشان ہیں تو یہ تو دب فری ہوں گے پھر لیں گے اس لیے مارکیٹ میں بھی مندہ بھی بہت ہے نہیں نہیں کہہ نام بتایا آپ نے آسف صاحب آسف صاحب یہ جو پاکستانی قوم ہے نا یہ موبائل فون کو لیکزری نہیں سمجھتی یہ ضرورت ہے آپ جو ہاک روب ہے نا محلے میں سفائی کرنے والا اس کو بھی ڈانٹے نا یار تو کل آیا نہیں سفائی نہیں کی وہ کہندہ باؤ جی کیوں لرنڈے ہو تو سی میرے موبائل تھے فون کرنا تھی یہاں تو ہاک روب کے پاس بھی فون ہے آپ کی باتھی موبائل اصل میں مہنگے بہت جتنے فرد ہیں سب کے پاس فون ہوتا ہے تو ہر کوئی فون لے رہا ہے تو ہار روڑ پہ خریدداری کا خریدداری کم ہے بہت کم ہے سر لوگ پر سرحان کیونکہ لوگوں کے پاس ابھی جو پیسے بھی کم ہے ٹرانزکشن نہیں ہو رہی ڈالر کی چکر میں امپورٹ بھی بہت کم ہو رہی ہے یہ جو شہباشری صاحب کی امپورٹ پالیسی بلکل ناکس ہے بلکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے پہلے ڈاکومنٹ ہمارے ریلیز ہوئے ہیں ابھی پھر روک دیا ہے ابھی ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم نے ملک کیسے چلانا ہے لوگ باہر یہ تو کہتے ہیں ہم بہت تجربہ کر رہے ہیں بہت اچھے ایڈمیسٹریٹر ہیں نواز شریف اچھا تھا شباشری بلکل فارغ ہے چلے آپ بات کرتے ہیں آپ بات کریں جی آپ کا ما شاء اللہ یہاں پر جو کاروبار ہے اس حوالے سے عید الفطر کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے کہ کیا صورتحال ہے یہاں پر بتائیے صورتحال خریداری لوگوں کی جی مین صاحب صورتحال کافی ڈیفرنٹ ہے اچھا پہلے لوگوں کے پاس ایزی آ جاتے تھے نہیں رہی وہ والی مہنگائی کی وجہ سے کافی لوگ ڈیسٹرڈ ہوئے ہیں کہ بتا نہیں سکتے ہر جہاں پہ یہی آل ہے ہار روڑ پہ ہم دیکھتے ہیں جس دکان پہ دیٹھیں دن با دن وہ امیر ہو رہے ہیں اس کو پاک داری نہیں آ رہی ہے وہ بنگلے خرید رہا ہے آپ کہتے ہیں غربت ہو گئی ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے تاجر ہوتا ہے وہ تو پیسے میں چھیلتا ہے نہیں نہیں ابھی تو کئی دکانیں فارغ ہو گئی ہیں لوگ قرائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جا رہے ہیں اب تو وہ جو پرانے بندے ہیں جن کے پاس بزنس اچھا ہے پیسے آر ایڈی ہیں وہ ہی ہیں بس باقی جو نیا بندہ ہے جو کاربار جو بیچارہ روٹی کماتا ہے وہ فارغ ہوا ہوا ہے وہ بیچارہ بڑا مشکل ہے گاہ کم آ رہے ہیں گاہ بھی کم ہے اور اس کی قویت حرید ہے جو پہلے حرید تھے وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اچھا ہمارے پر گاہ بھی یہاں پر موجود ہیں آپ میں حل سمان حرید رہے تھے میں نے آپ کو کہا آپ یہاں رک جائیں آپ سے بات کرتے ہیں جی جی تو آپ بتائیے کہ آپ یہاں پر کیا کیا چیزیں حریدنے آئے تھے اور کیا صورتحالہ یہاں پر اتنی منگ آئی ہے بل دیئے نہیں جا رہے تو بیگم کہا رہی ہے موبائل دے دیں گفٹ تو کدھر سے لے کے دیں گے بیگم کہتی ہے کیا کہتی ہے گفٹ لے دیں موبائل اس دفعہ عید پر گفٹ دیں موبائل دیں بیگم میں تو سوٹ نیا مانگتی ہیں سوٹ تو وہ لے لیتی ہیں اپنی مرضی کا حدی ہی حجب وہ خود ہی لے لیتی ہیں وہ خود ہی لے لیتی ہیں وہ آپ سے پوچھنا نہیں ہوتا وہ ان کا کام آلڈی وہ لے لیتی ہیں جو چیز مین مانگی ہے وہ موبائل گفٹ مانگیا انہوں نے وہ کان سے لے کے دیں گے کون سا کتنی مالیت کا بیگم کہتی ہے اللہ یہاں یہ تو میں الٹرا ٹونٹی دو سیمسنگ کا سیمسنگ کا ایس ٹونٹی دو الٹرا وہ کتنی کا ہوتا ہے وہ تقریباً ہے چار لاکھ روے کا ہائے ہائے ان کی بیگم نے کہا ہے مجھے گفٹ دیں صرف موبائل گفٹ دیں چار لاکھ روے کا شکر ہے میری بیگم تو چار لاکھ کا موبائل نہیں مانگتی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو آپ کی بیگم چار لاکھ مانگتی ہے آپ کی بیگم کو پتہ ہے آپ کا کاروبار کیا ہے جی بالکل الحمدللہ آپ کیا کام کرتے ہیں کباری ہیں میں امپورٹ کا کام ہاں جی امپورٹ ایکسپورٹ اچھا جی آپ کوئی شغل سر میں یہاں سر نیچے آپ کا شکر گزار ہوں آپ میرے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں آئے ہیں آتے رہتے ہیں ہارلوڈ پہ ذرا بتائیں ہارلوڈ جب سے آپ کی محبوب قائدین کی حکومت آئی ہے لاہور پاکستان ہارلوڈ گیا کاروبار بلکو ٹھپ ہے تین سو کا ڈالر ہے نہ ہم کوئی چیز منگوا سکتے ہیں نہ لوگوں کی قوت خرید ہے بے شمار دکانیں بند ہو گئی ہیں لوگوں کے لئے روزگار جو کمانا جو تین ٹائم کا کھانا کھانا مشکل ہوا گیا اس وقت ہمینی ویسا آئیں میرے ساتھ چلیں میں دکانیں خالی بیٹھے ہوئے لوگ بکھاؤں یہ دیکھیں نا سامنے دکان ہارلوڈ پہ کہتے ہیں ایک ایک دکان کا لاکھوں روپے کرایا ہے جی جی ایک ایک کھوکھے کرایا ہے وہی تو مر گئے رب وہی میں بدلانے لگا یہ ستر پچھے اسی ازار دکان کا کرایا دیتے ہیں یقین کریں ان سے پوچھ لیں ان سے نہیں نکل رہا اپنا خرچہ بھی چلانا نہ تو یہ حال ہے تو وی وی ہے یہ موبائل میرے پاس ہاں جی یہ میں نے لیا تھا سیکٹری تھری تھوزن کا اب یہ ایٹی فائیو سے بھی اوپر ہو گیا تو کون خریدے گا اسی لیے ان کا کاروبار ان کا مندے ہو گئے ہیں یہ پیٹ رہے ہیں ہمارے پوچھ نہیں بکھتے وہ کوئی موبائل لے گا تو پوچھ خریدے گا یہ صورتحال ہے مطلب لوگی بتا رہے ہیں کہ ہار روڈ پہ جو سیل پرچیز ہے وہ کم ہوگی بہت زیادہ اور دکاندار پریشان ہوگی پریشان ہے جی بالکل پریشان ہے چلیں ابھی ہم اور بات کرتے ہیں آپ بتائیں جی آپ کیا خریدنی آئے تھے یہاں پر یہ جی ہار روڈ پہ اس وقت آپ کو سناٹا نظر آ رہا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو چھوٹی ہی دوتی ہے ادھر فطر یہ ہے بچوں کی عورتوں کی یہ تو لیڈیز والے جو دکانے ہیں نا تو نہیں تو یہ جو موبائل ہیں وہ خسرے استعمال وہ بھی تو لیڈیز استعمال کرتی ہیں بچے استعمال لوگ جو موبائل بیچ کے وہ چوڑیاں لے لیتے ہیں گفٹ لے لیتے ہیں موبائل بیچ کے ہاں جی تو آپ اتنی پیاری آئے نا اور اتنی خوبصور ٹوپی پہن کے آئے ہیں آپ ہار روڈ پہ اپنا موبائل بیچنی آئے ہیں چورییں ہریدنے کے لیے ہم تو آپ دیکھے کھڑے ہوگئے دیکھتے ہیں جی امین افیز کیا کہتے ہیں آپ کا اپنا امین افیز یہی ہم نے سوچا آپ سے بات کرے پتہ چلے جب امین افیز کو دیکھ کے رکھے ہیں ملکہ آپ ایسے خریدہ رہے ہیں یا آپ یہاں پر دکاندار ہیں تاجر ہیں میں تو ادھر دکان آگیا ایٹی الفا آپ دکاندار ہیں چلیں جی آپ ہمیں بتائیے آپ یہاں پر ہار روڈ پہ آج کل کیا صورتحال ہے بلکل آپ وزٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی گاگ نہیں ہے مندہ ہے سارے دکاندار فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کاروبار کی جو صورتحال وہ آپ کے سامنے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ ہونی رہی دکاندار خالی بیٹھے یہ میرے خیال میں آپ دیکھ رہے ہوں کہ کیمرامن دکھا دے گا آپ کو یہ بھی دکاندار خالی بیٹھا ہے وہ بھی خالی بیٹھا ہے یہ بھی خالی ہے سارے خالی بیٹھے ہوئے ویسے ہی مالک بیٹھے ہوئے ہیں گاگ کوئی بھی نہیں ہے اور ایدی لینے والی یہ خواتین بیچاری گریب طب کا لوگ ایدی لینے کے لیے وہ بیچارے پہنچے ہوئے ہیں کاروبار تو ہے جی کاروبار تو وہ دکانداروں سے لے دیں آتے ہیں میں تو گاہ ہوں میں بھی چیزیں لینے ہوں تو آپ کیا چیز خریدنے کے لیے گھر سے چلے ہیں جو مل گئی ہے یا نہیں ملی نہیں ابھی لینی ہے میں تو آپ کو دیکھے کھڑا ہو گئے ہوں چارجر لینا یہاں سے پہنچ لینا ہے موبائل کا لیکن یہ ہے کہ سستا ہے یا مہنگ ہے مہنگ ہے مہنگ ہے پہلے سال کی بنیس پر بہت مہنگ ہے چلیں جی آپ یہ دیکھیں آج ہم نے آپ کو ہار روڈ کا مطالعہ تی دورہ کرایا اور یہاں پر موجود تاجروں سے دکانداروں سے اور گاکوں سے عام شہریوں سے آپ کی بات کروائی اور انہوں نے بتایا کہ ہار روڈ پہ جو اتنا برا تجارتی مرکز ہے پورے پنجاب کے لوگ یہاں سے خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں اور بیچنے کے لیے بھی بری بری دکانیں یہاں پر موجود ہیں اور ان سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو حالات ایک دو سال پہلے یہاں پر تھے جتنی زیادہ یہاں پر کاروبار زیادہ ہوتا تھا خریدار بھی بتاتے ہیں کہ ان کو بہت اچھی سستی چیزیں ملتی تھیں آج موبائل بھی مہنگے ہیں موبائل اسیسریز بھی مہنگی ہیں اور دکاندار کہتے ہیں کہ مہنگی ہونے کی وجہ سے لسی اے نہ کھلنے کی وجہ سے ڈالر مہنگے ہونے کی وجہ سے یہاں پر ان کا جو گاہک ہیں وہ کم ہو گئے ہیں اور جو گاہک آتے بھی ہیں ان کے پاس قوت خرید کم ہو گی ہے یہ ہے ایدو الفطر سے قبل پنجاب کے سب سے برے الیکٹرونکس کا جو حب ہے ہار روڈ یہاں کے حالات و واقعت ہم نے آپ تک پہنچائے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے امین حفیظ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ